اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویورز آج میں آپ لوگ کو گلے عقیق کے بارے میں بتاؤں گا آپ لوگ ضرور جانتے ہوں گے گلے عقیق کے بارے میں یہ ہے گلے عقیق اس کے کیلے کی طرح پتے ہوتے ہیں خوبصورت آپ لوگ کو جیلوں اور ندیوں کی کناروں پر نظر آتا ہوگا پیلے رنگ کے اور زرد رنگ کے پولے پر آتے تو آپ لوگ یہ کہاں سے لے سکتے یا کیسے اس کو گروہ کر سکتے تو پھر ان آپ کو یہ نسی سے بھی مل سکتے اور اگر کئی آپ لوگ جیل کی طرف جاتے ہیں جیل کی طرف یا آپ لوگ کسی ندی کے پاس جاتے ہیں جہاں ساپ پانی بیتا ہو تو وہاں یہ آپ لوگ کو نظر آئے گا اور آپ لوگ اس کا جو بچہ ہوتے ہیں مطلب یہ ابھی کمپلیٹ پودہ نہیں ہے کیونکہ اس کی پلاور اس پر نہیں آئے تو آپ لوگ اس کو نیچے سے کٹ کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں سے کٹ دیے اور نکال کے یہ آپ لوگ آسانی سے گروہ کر سکتے اس کی نیچے سے بہت سارے مطلب بلب نکلتے ہیں اسے چھوٹے چھوٹے پودے نکلتے ہیں اور بڑے ہو کر پول دیتے ہیں تو آپ لوگ ان کو کہیں سے بھی لاسکتے ہیں تو یہ بہت مزہ کرتے ہیں مطلب بہت گرین سا نظر آتے ہیں تو میں نے بولا چلو میں اس کو اپنے گارڈن میں اپنے گر کا جو سیاں ہے اس میں لے کر آئون تو بہت مزہ کرے گا لیکن ایک بات ضرور یاد رکھیں کہ اس کو پانی کی زیادہ ضرورت ہوگی آپ لوگوں کو اس کو زیادہ پانی دینا ہوگا بے شک آپ لوگ اس کو گملے بھی گروہ کر سکتے کچھ ٹیم کیلئے اگر آپ لوگ فلاور کا ریزلٹ اچھا چاہتے تھے پھر اس کو مطلب بڑی سا اس کی گملے میں بھی گروہ کر سکتے تو اس کے لئے میں نے کڑا کوت دیئے اس میں ابھی سیمپلی اس کو رکھ کے مطلب جس سمیت میں اس کا روح کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے پتے کس طرف کھل جائے تو میں اس کو ایڈجسٹ کرتا ہوں پھر میں جون اس پر یہ مٹی جوے ڈال دیتا ہوں لیکن ایک بات پھر یاد رکھیں کہ اس کو پانی زیادہ دینا چاہیے مطلب ہر روز اس کو پانی دینے کی ضرورت ہوگی تو فرینڈ اس کو میں نے لگا دیا یہ اب دیکھ سکتے ہیں یہ بہت مزہ کرتے ہیں ابھی میں اس کو پانی دیتا ہوں یہ پیپ میں یہاں پہ چھوڑ دیتا ہوں تاکہ اس کو خوب پانی مل جائے اور اس کا اگلا اپ ڈیٹ میں تب کروں گا جب اس پر پول آ جائے تو تب تک کیلئے اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ